السلام علیکم ناظرین پاک میڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کہانی بتائیں گے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ پہلا سکھ حکمران تھا وہ تیرہ نومبر سترہ سو اسی کو کجرانوالا میں پیدا ہوا اس کے ویڈیو کا نام سردار جہان سنگھ تھا کہیں سے اسے چیچک کی مرض لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گی لڑپن سے ہی وہ اپنے والد کے ساتھ مہمات میں شریک ہونے لگا پارہ سال کی عمر میں وہ اپنی مثل کا سردار بن دولہ سال کی عمر میں اس کی شادی کنیا مثل میں ہوئی انہوں دو مثلوں کے ملاب سے رنجیت سنگھ کی طاقت میں اور بھی اضافہ ہوا اس کی ساز صداق اور ایک قابل اور مقتدر عورت تھی اس نے فتوات میں رنجیت سنگھ کی بہت مدد کی رنجیت سنگھ نے والی افانستان شاہ زمان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کر لیا اس وقت لاہور تین سکھ سرداروں کی قبضے میں تھا جن کے ظلموں ستم سے عوام تنگ آ چکے تھے مسلمان اکابرین اور دیگر لوگوں نے خفیہ طور پر رنجیت سنگھ سے ساز باس کر کے ستران جولائی ستران سو ننانوے کو لاہور اس کے حوالے کر دیا یہاں سے رنجیت سنگھ کا عروض شروع ہوا اٹھران سو دو میں انہوں نے امرت سر معاہدہ کیا جس میں انگریزوں سے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کیا اس دوران مرہٹا سردار جسون سنگھ راو حلکر اور امیر حان پنجاب پہنچے ہوئے تھے انگریزوں سے معاہدے کے بعد رنجیت سنگھ نے انہیں واپس کر دیا اٹھران سو نو کے انگریزوں کے معاہدے امرت سر کے مطابق دریائے ستلج انگریزوں اور رنجیت سنگھ کے درمیان حد فاصل قرار پایا اور اس کی توجہ ابوستی و شمالی پنجاب جو کے موجودہ پاکستان میں ہے اس کی طرف ہو گئے کجرات، دسکا، سیالکوٹ، شہپورہ، جنگ، چنیوٹ، خوشاب، وہیرہ، یکے دیگرے بعد اس نے فتح کیے پھر رنجیت سنگھ نے فتح ہان پر افانستان کے ساتھ مل کر کشمیر پر حملہ کر دیا افان سردار نے حد داری کر کے اٹھران سو چودہ میں اٹک بھی اس کے حوالے کر دیا رنجیت سنگھ نے ملتان، کشمیر، راولپنڈی، منکیرہ، دیرہ اسمیل ہان، ہزارہ، پشاور اور وستی سندھ کے بھی کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا اسے اچھے گوڑوں اور جوائرات کریدنے کا بہت شوق تھا اس کا نظم و نسک دوسرے سکھ سرداروں سے بہتر تھا راجہ رنجیت سنگھ کے احد میں گلاب سنگھ کو جمعوں کی حکومت مل گئی وہ بہت درجے کا ظالم اور بحیل شخص تھا ہر وقت روپے ابو ٹورنے اور جمع کرنے میں لگا رہتا تھا سکھوں اور انگریزوں کی پہلی لڑائی میں گلاب سنگھ نے حفیہ طور پہ انگریزوں کے ساتھ اور ظاہری طور پہ سکھوں کے ساتھ رہا صلح کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ سکھ حکمران انگریزوں کو ٹیٹھ لاکھ ٹیٹھ کروڑ دعوان ادا کرے گی اور پچاس لاکھ روپے نگت دیے جائیں گے باقی ایک کروڑ پچھتر لاکھ کے بدلے میں دریائے بیاس سے دریائے سن تک کا تمام پہاڑی علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے گا رنجید سنگھ نے اٹھان سو انتالیس میں لاہور میں وفات پائے ان کی سمادی لاہور میں شائع کلے اور شائع مسجد کے درمیان واقع ہے جو کہ کھڑک سنگھ اور شیر سنگھ نے تعمیر کروائی تھی سکھ اس سمادی کو بھی مقدس کردانتے ہیں اور ہر سال یہاں زیارات کے لیے آتے ہیں تیمہ راجہ رنجید سنگھ کی زنگی پہ ایک مختصر ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے